میں بیٹے بعد میں دی ہیں اچھا کتنے بیٹے اور کتنی بیٹی ہیں پانچ بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں سات بچوں کا خرص آپ کس طرح پورا کرتی ہیں اسی طرح کوٹھیوں پر کام کر کے کتنے گھروں میں کام کرتی ہیں چار گھر بھی ہو جاتے ہیں جتنی ہستی پہلے تو میں پہرے پاس پانچ کرتے اب پھر جب سے بیمار ہوں یا بلیڈ لگایا مجھے سات بودلیں بلیڈ کی لگی ہیں کیا ہوا تھا آپ کو بس بے ہوش ہو گئی تھی پتہ ہی نہیں چلا تھا بے ہوش ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا تین پرسیلٹ کون ٹھہرہا ہے اگر بلیڈ نہیں لگا تو یہ کچھ بھی ہو سکتے پھر سب نے ایک ایک بوتل کسی نے کسی نے کسی نے دے دی تھی بس ایک دن چھوڑ کے بلیڈ لگتا رہا ہے مجھے جب سے ٹھیک ہوں پھر بچوں کی پیچھے کرنا پڑ جاتا ہے میاں کیا کرتے ہیں آپ کے میاں فالس لنگ کا کام کرتے ہیں وہ نہیں دیتے خرچہ آپ کو نہیں بجی جب سے اس نے شادی کی وہ ذمہ داری ہٹا رہے ہیں اس نے اور شادی کی ہے ہاں جی اس نے اور شادی کی ہے کتنا عرصہ ہو گیا دوسری شادی کیے ہوئے تیسرا سال ہے تیسرا سال ہے تو اس کو شادی کرنے کی کیا وجہ جب ما شاء اللہ سے پہلے سات بچے آپ کے پاس تھے انہی کا خرچ نہیں پورا ہو رہا تھا تو پھر کیوں کی اس نے شادی بس اس کو لاب میری کی ہے ایک تو ہماری عوام غریب ہے پاکستان ملک میں بچے جو ہیں اب جب اس سے فرچہ بھاگتی ہوں تو وہ کہتا ہے بچے میرے تھوڑی ہیں تمہارے ہیں تمہارے نہیں ہیں بچے اب وہ ایسے کر کے ٹال دیتا ہے بات کو دیکھیں میری بہن دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے شادی کرنی چاہیے نکاح کو عام کریں یہ بھی درست ہے بات لیکن اگر آپ حقوق ادا نہیں کر سکتے اپنی پہلی بیوی کے بچے کے تو پھر آپ پہ دوسری شادی بھی فرض نہیں ہوتی میرے خیال میں اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو برابر کے حقوق جو ہے وہ ادا کریں ان بچوں کا ان کا حق دیں اس کو ان کا حق دیں یہ دیکھیں چار گھروں میں کام کرتی ہے اتنی بیمار ہونے کے باوجود سات بچوں کو پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کا لف مہریج تب کہاں تھا جب یہ سات بچے پیدا ہوئے ہیں سات بچے پیدا کرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے ابھی لف بھی کرنا ہے تو اللہ پاک ہدایت دے پہلے بھاجی مار پیٹ کرتا رہتا تھا یعنی کہ پہلے اس کو عشق کا بھو سمار تھا پہلے وہ مار پیٹ کرتا تھا پھر اس کے بعد بعد اس نے شادی بھی کر لی تھی اللہ تعالی حدایت دے آپ کے میاں کو تاکہ وہ آپ کو اور نہیں جو سب بچوں کو پڑھا رہے ہیں لوگوں کی محنت کرتی ہوں اور بچوں کو میں کہتی ہوں بچے تو پڑھ جائیں کم سے کم اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے جو سپورٹ کرے آپ کو بجے سب غریب ہیں ماں باگ کتنی فرصت نہیں تھی وہ جہیز نہیں دے سکے بینک سے لون نکلوایا تھا یہ اپنی چیزیں میں نے اپنے ہی دم پہ لوگوں کی محنت مزدوری کر کے لیے ہے یہ جو پیٹی لی ہے اور یہ جو چار برطن ہیں یہ آپ کی اپنی محنت کی کمائی ہے اور یہ دو چار بھائی ہیں یہ کم رہے ہیں جہاں پہ یہ رہتی ہیں پیاری بہن پکڑیں یہ گیارہ ہزار روپے ہیں اللہ پاک ان میں برکر ڈالے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے بھی اس بہن کے لیے سانی کر سکیں ان سے میری پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے دو چار دن پہلے تو انہوں نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا تھا کہ میرے میاں نے دوسری شادی کر لیا اور مجھے خرج نہیں دیتے میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں کاریگر ہوں سلائی کر سکتی ہوں لیکن میرے پاس سلائی مشین نہیں ہے تو اسی لیے اس بہن کے لیے سلائی مشین جو ہے وہ ہم لے آئے ہیں یہ دیکھئی یہ ہے بس اس نے بیچی دی اس نے یہ سوچ کے بیچی تھی کہ وی آئی میری مہتھاج ہو کے بیٹھی رہے گی مجھ سے مانگے کی پھر میں مار پیٹ کروں گا اس لیے آپ کی سلائی مشین اس نے بیگ دی تھی ایسے یہ چلو اب بھی نہیں بیچنے دی جئے گا کیوں کہ باجی آپ تو وہ میرے ساتھ بولتا ہی نہیں ہے اچھا بول چال ختم کر دی یہ بیوی کو بھی وہی پہ بولا رہا ہے اچھا خود کوئٹا چلا گیا اور اپنی بیوی دوسری کو بھی ادھر ہی بولا رہا ہے بس اللہ ہدایہ دے اگر شادی کر لے بندہ تو پھر چاہیے برابر کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں یہ کینچی ہے یہ دیکھیں اچھے والی لے کے آئیں ہوں تاکہ آپ کی پریشانی جو ہے وہ کم ہو سکے اور آپ سے لائی کر سکے اچھے والی اور پائیدار مشین لے کے آئیں ہوں آپ کے لئے اس کو آپ چلائیں کچھ بہتری آئے گی کیا خیال ہے جی انشاءاللہ بجی آپ کی بہت مہربانی میرے بچے بھی دعا کریں گی آپ کو چلیں میری کوشش ہوتی ہے اور کوشش ہے کہ جو اس طرح کی ہماری بہنیں مہنتی ہیں ان کو سلائی آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سلائی مشینیں تقسیم کریں تاکہ ہماری یہ بہنیں جو ہیں پٹے چھوڑ دے اس کو عزت کے ساتھ گھر بیٹھ کے اپنا روزگار کرسکیں اب یہ ہے کہ اتنی گرمی میں یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہیں ایک کام کا دو ہزار ملتا ہے پورا مہینہ اگر آپ جھاڑو لگاؤ گے تو مہینے بعد آپ کو اس کام کا دو ہزار ملے گا اگر آپ سلائی کرتے ہو تو آپ دن میں دو سوٹ جو ہے وہ اسانی سے بندہ سلائی کرسکتا ہے بچوں کو سنبھالتے ہوئے تو وہ دو سوٹ جو ہیں وہ ہزار پے میں سلائی ہو جاتے ہیں تو دو دنوں میں دو ہزار بندہ کما لیتا ہے بڑے آرام سے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی میں دوبارہ بھی آؤں گی دیکھنے کے لیے کہ ہماری بہن کس طرح سلائی کر رہی ہے اور کس طرح ان کا کام چال رہا ہے نماز پڑھ کے دعا کیجئے گا اللہ تعالی ان کو عجر دے جن کی طرف سے آپ کو یہ سلائی مشین دی گئی ہے رونا نہیں ہے اللہ تعالی بے نیاز ہے صبر اور نماز سے کام لیا کریں اللہ تعالی مدد کرے گا دیکھیں اب آپ نے نہیں سوچا تھا کہ ہم آئیں گے اور آپ کو سلائی مشین دیں گے ایسے ہی ہے نا کتنا زیادہ پسینہ آیا ہوا ہے تو پریشان نہ ہوا کریں سکھ دکھ زندگی کا حصہ ہے کبھی نہ کبھی آپ کے میاں کو بھی احساس ہوگا کبھی نہ کبھی تو اسے بچوں کا احساس ہوگا کہ میرے بچے ہیں میں ان کو خرچ دوں دیکھیں آپ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی تو وہ الگ بات ہے لیکن آپ بچوں کا جو خرچہ ہے وہ ان کو لازمی دیا کریں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے مسوم بچے ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا بتائیے گا ضرور آج کا پروگرام کیسا لگا ساتھی ہماری بہن کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کی زندگی میں احسانی کرے ایسی اور بھی بہت ساری بہنیں ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں اور پریشانی کی وجہ سے روتی رہتی ہیں تو ہماری کوشش ہے جتنی بھی ہماری بہنیں اس طرح بے روزگار ہیں ہم ان کو اس طرح چھوٹا موٹا روزگار دیں یہ صلاحی مشین بہترین کاروبار ہے ہماری بہنوں کے لئے بہت شکریہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ دے حوالے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں سعید احمد ان کے والد حافظ فضل لیڈز یوکے سے ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاک انہیں اچھی صحت لنبی زندگی دے دھیر سارا رزق دے تاکہ وہ اسی طرح ہماری جو مستحق بے بس بہنیں ہیں ان کو کام کروا کے دے سکیں جزاک اللہ خیر موسیقی 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 بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے لاریب آن لائن قرآن اکیڈمی وی پروائید آن لائن حولی قرآن گلاسز تھرہو سکائپ، زوم، آل آور در ورلڈ ٹائم اور دے ایڈ جو روحیٰ چوئیس ہائیلی کھالیفائید میل اور فی میل تیچرز ایڈ جو روحیٰ چیزی ہم سکتے ہیں 24 دنسان آدیو اور گیوہ سماریزن سیرہن باید ساتسفیکش بیائی فی ایڈ جانبی نکیوں کے لیے تیاریل کے لیے نوہ اگل حلی اللہ بیسک قائدہ مماریزیان آن کرنی حلی قرآن تجوید تفصیل ویوہ نماز کلیمات دعا 5-day free trial classes WhatsApp number 92341-1496-126 92305-699-2192 Skype number 92341-1496-126 Email learnqur'an787 at gmail.com Skype ID Lareb Online Quran Academy